چھے جزر نے یہ نہیں کہا کہ یہ اب ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بات ہوتے ہوتے ہمارے بیڈروم تک گئی اس ملک میں مارشلہ بھی تھے ایسا اس سے پہلے نہیں ہوئی اتنا نہیں ہوئی مداخلت ہوئی تھی جو فکار علی بٹو کے کیس میں ہوئی لوگوں کے گھر میں چادر چاردیواری کی بیستی نہیں ہوئی یہاں پہ یہ ہے کہ دو ادارت ہیں ایک ادارت وہ ہے جو باور نگروا دی ہے کہ جب فوجی پہ آدھا لوگے تو پھر فوجی کا قانون وہ ہے عمران خان کے گھر پہ اس دن چھاپا ہوا جس دن عمران خان کے رفتہ ہوا ان کی بیوی گھر میں کیلی تھی آپ سب کو پتہ ہے کہ چھے جزر نے خط لکھا سپریم جوڈیشر کون سر کو لکھا اور کب لکھا چھے جزر نے یہ نہیں کہا کہ یہ اب ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بات ہوتے ہوتے ہمارے بیڈروم تک گئی چھے جزر بیدار ہوئے انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشر کون سر کو لکھا سپریم کورٹ کے تمام جڈجز کو کاپی بیجی اس ملک میں مارشلہ بھی تھے ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا اتنا نہیں ہوا مداخلت ہوئی تھی جو فکار علی بٹو کے کیس میں ہوئی تھی سب کو پتہ اس کے بعد مشرف کا ٹائم آیا لیکن لوگوں کے گھر میں چادر چاردیواری کی بیستی نہیں ہوئی یہاں پہ یہ ہے کہ دو ادارت ہیں ایک ادارت وہ ہے جو باور ننگ رہا دی ہے کہ جب فوجی پہ آتنا لوگے تو پھر فوجی کا کانون نبو ہے اور جب عام آدمی کے گھر کی بیستی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں ادارت کو جاؤں اور ادارت بے بس ہے تو لوگ کہاں جائیں لوگوں کے بچے لوگوں کی بیویاں لوگوں کی بینیں ان کی بیحرمت کی گئی امران خان کے گھر پہ اس دن چھاپا ہوا جس دن امران خان کے رفتہ ہوا ان کی بیوی گھر میں اکیلی تھی امران خان کا پاسپورٹ لے گئے من ہی لے گئے ان کو کہتے ہیں کہ ادارت میں جاؤں اور کوئی ادارت شنوائی نہیں کرتی اس ملک میں آئین اور قانون کے اقرانی ختم ہو گئی وقیل آج چھے مظلوم ججوں کے ساتھ ہیں ہم ان ججز کو مظلوم سمجھتے ہیں اور ہم ظاہر یگجیتی کرنے آئے ہیں اپنی عدویہ کے ساتھ ہم نے دوہزار ساتھ میں بھی آپ نے دیکھا تھا دوہزار ساتھ میں بھی ہم عدویہ کے ساتھ تھے آج بھی عدویہ کے ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ چھے ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشر کون سر کو لکھا اور کب لکھا چھے ججز نے یہ نہیں کہا کہ یہ اب ہوا ہے انہوں نے کہا کہ بات بات ہوتے ہوتے ہمارے بیڈروم تک گئی چھے ججز بیدار ہوئے انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشر کونسر کو لکھا سپریم ججز کو کاپی بیجی اس ملک میں مہشلہ بھی تھے ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا اتنا نہیں ہوا مداخلت ہوئی تھی جو فکار علی بٹو کے کیس میں ہوئی تھی سب کو پتہ اس کے بعد مشرف کا ٹائم آیا لیکن لوگوں کے گھر میں چادر چاردیواری کی بیستی نہیں ہوئی یہاں پہ یہ ہے کہ دو دو ادارت ہیں ایک ادارت وہ ہے جو باور نگر رہ دی ہے کہ جب فوجی پہ ہے اور جب عام آدمی کے گھر کی بیستی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں ادارت کو جاؤں اور ادارت بے بس ہے تو لوگ کہاں جائیں لوگوں کے بچے لوگوں کی بیویاں لوگوں کی بہنیں ان کی بیہرمتی کی گئی عمران خان کے گھر پہ اس دن چھاپا ہوا جس دن عمران خان کے رفتار ہوا ان کی بیوی گھر میں کری تھی عمران خان کا پاسپورٹ لے گئے منی لے گئے ان کو کہتے ہیں کہ ادارت میں جاؤں کوئی ادارت شنوائی نہیں کرتی اس ملک میں آئین اور قانون کے افرانی ختم ہو گئی وکیل آج چھے مظلوم ججوں کے ساتھ ہیں ہم ان ججز کو مظلوم سمجھتے ہیں اور ہم ادار یگجیتی کرنے آئے ہیں اپنی ادریہ کے ساتھ ہم نے دوازان ساتھ میں بھی آپ نے دیکھا تھا دوازان ساتھ میں بھی ہم ادریہ کے ساتھ تھے آج بھی ادریہ کے ساتھ